ایک سائنٹسٹ کا کیا کام ہے ایویڈنس پہ فیکٹ پہ اور لوجک پہ نئی تھیوری اور نیا انونشن لے کے آتا ہے پر جب وہ کچھ نیا لے کے آتا ہے پرانے والا اس نئے پہ وشواس نہیں جتاتا ہے چونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس وشے میں غلط ہو نہیں سکتا ہے نیا کیسے لے کر کے آیا اس کا ایک اپنا کنفرمیشن باعث ہے پرانے والے کا اور نئی کنفرمڈ تھیوری کو بھی کنفرم ہونے میں اس کو اسٹیبلش ہونے میں کئی بار ایک ایک جنریشن پوری نکل جاتی ہے یہ جو بلوکیج ہے نا یہ بلوکیج کے وال آٹریز میں ہارٹ میں نہیں ہوتی ہے یہ دل اور دماغ میں بھی ہوتی ہیں دماغ میں جو دہی جمعیا ہے اس نے ہی سارا رائے تافل آیا ہے آج بات کروں گا کنفرمیشن باعث کی رویش کمار کا اپنا سچ ہے ارنب گو سوامی کا اپنا سچ ہے ان کا اپنا اپنا باعث ہے اور اس کے بعد کچھ گلت ہو جانا اور پھر یہ بتانا میں نے کہا تھا نا گلت ہے یہ بائیں آکھ کا فڑھڑانا یہ ہے کنفرمیشن باعث آپ وہ چیز کو اس سچائی کو ڈھونڈتے ہو جو آپ کی وچاردھارہ سے میچ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے ہیروین اگر گلائمرس ہے تو اسے آکٹنگ تھوڑی آتی ہے وہ گلائمرس ہے اور گلائمرس نہیں دکھتی ہے اس کو آکٹنگ اچھی آتی ہے بھئی آکٹنگ کے دم پٹکی ہے ہمارے اپنے باعث ہوتے ہیں برینڈڈ سامان مہنگا ہے لڑکی ہوئی ہے اور سب کچھ گبارے پنک پنک لگاؤ بھئیہ انگلیش بول لیتا ہے اس کا مطلب تمیز والا پڑا لکھا ہوگا ایک باعث ہے اور اس باعث کے حساب سے ہم سوچتے ہیں گھر پہ رہنے والی عورت کوئی کام تھوڑی کرتی ہے اس کو کیا کام ہو تو گھر پہ رہتی ہے کیا ہوتا ہے کنفرمیشن باعث آج کا ٹاپک جو دماغ کو برباد کر دیتا ہے ایک ایسا سٹرونگ بلیف سسٹم کا چشمہ ہے وہی دکھاتا ہے جو من کو بھاتا ہے یعنی کی آپ کے دیکھنے کے طریقے بڑا جاتے ہیں کپل شرما شو میں میں نے بتایا بھی تھا لال رنگ ڈھونڈ ہوگی نا جب ہر جگہ لال یہ لال یہ لال یہ لال لال ڈھونڈتے وقت آپ کو بھورا نہیں دیکھے گا نیلا نہیں دیکھے گا گلاب بھی نہیں دیکھے کیونکہ آپ لال ڈھونڈ رہے تھے ایسی آپ کے بلیف سسٹم میں آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ کے من کو بھاتا ہے واپس آگیا ہوں سپر سولٹ ٹاپک کے ساتھ لوگوں کو نمک سواد انسوار پسند ہوتا ہے اور سچ سوویدھا انسوار پسند ہوتا ہے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے ہیں جو انسان کا دماغ ہے نا یہ پیراشیوٹ کتر ہیں میں ابھی دبائی کے اندر سکائی ڈائیونگ کیا جب آپ کود ہوگے نا تو دونوں کھلنے ضروری ہیں دماغ بھی پیراشیوٹ بھی تب ہی جندگی کام کرے گے ورنہ جندگی ختم ہو جائے گی آپ نے کتنے لوگ دیکھی ہوں گے نیوز پیپر کھولتے ہیں اور نیوز پیپر کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں آج کا راشی فل کیا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے ایونٹ کو بھی انٹرپل ارے لکھا تھا بھئیہ آج تمہارے ساتھ درگھٹنا ہو سکتے ہیں کچھ نہیں جرہ سے کچھ ہوا ارے لکھا تھا بھئیہ یہ باعث کے حساب سے سوچتے ہیں یہ ایسا گونجنے والا چیمبر ہے آپ کی زندگی میں ایسا گونجنے والا ایک ایسا کمرہ ہے جو بار بار آپ کو وہی سناتا ہے اور وہی دکھاتا ہے ایک فلٹر ہے یہ ایک فلٹر ہے جو ساری انفرمیشن کو چھانٹ چھانٹ کے آپ کے دماغ میں دیتا ہے یہ آپ کو اندھا کر دیتا ہے واسطوک واسطوکتہ کے ساتھ میں آپ اٹینشن بھی اسی کو دیتے ہو جو آپ کی وچاردھارہ سے مل کھاتا ہو آپ انٹرپیٹیشن بھی وہی نکالتے ہو ارث بھی کسی سبجٹ کا کسی باتچیت کا کسی گسے کا کسی مٹھاس کا کسی بھی گھٹنا کا ارث وہی نکالتے ہو جو آپ کی وچاردھارہ سے مل کھاتا ہے آپ یاد بھی وہی رکھتے ہو جو آپ کی وچاردھارہ سے مل کھاتا ہے چاہے وہ اٹینشن ہو انٹرپیٹیشن ہو یا آپ کی میموری ہو تینوں چیزیں آپ وہی کرو گے جو آپ کی وچار دھارہ سے میل کھاتا ہے سنانی آپ نے اے لڑکے کی شادی کروا دو صدر جائے گا کیوں لڑکا بینہ شادی کے صدر نہیں سکتا کیا پر اگر آپ کی ایسی وچار دھارہ ہے آپ جانتے ہیں لطا منگیشکر جو ہماری سنگر تھی ایک دفعہ انہوں نے کسی کو دیکھا جس لڑکی نے بال کٹائے تھے وہ آگے چل کے کسی کارن سے اچھا گا نہیں پائی تو زندگی بھر لطا منگیشکر نے اپنے بال نہیں کٹوائے چونکہ ان کو ایسا لگتا تھا بال کٹ گئے فیشن تو ہو جائے گا پر وہ گا نہیں پائیں گی ان کا باعث ہو گیا تھا لڑکا اور لڑکی کا جھگڑا ہو جائے تو ہمیشہ لگتا ہے ارے گلتی لڑکے والے کی ہے اے لڑکے والوں کی گلتی ہوگا اے دہیج مانگا ہوگا کیا پتا آپ کو باعث ہے یہ یہ باعث ہے کہ ٹرک والے کا سائیکل کا ٹکر ہو جائے تو ٹرک والے کی گلتی ہوگی ہمارے جو منٹل سافٹوئر ہے نا وہ ہماری انٹرپیٹیشن جو ہمارا ڈھوننے کا طریقہ ہے وہ ڈھونڈ کے اگر کنفرم کر دیں دیکھا میں نے کہا تھا نا دیکھا میں نے وہ اور ملٹیپلائی کرتا ہے اور ملٹیپلائی کرتا ہے پھر وہ اپنے سچ کو پروف کرنے کے لیے وہ اور پروف ڈھونڈ کر کے اس کو پروف کرتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ کے برین کو کل کر دیتا ہے ڈاکٹرز بھی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اس باعث کو پہچانتے ہیں کنفرمیشن باعث یہ دوائی میں کھاؤں گا ٹھیک ہو جائیں گا پہلے دوائی گولی کھائی تھی بخار اتر گیا تھا گولی کھائی تھی تب بھی ٹھیک ہو گئی تھی اب بچارے کا علاج ہونے ہی پا رہا ہے ڈاکٹر نے بولا تیرے لیے دوائی امریکہ سے منگا رہا ہوں یہ کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا وہ دوائی تھی نہیں وہ پلسیبو ایفیٹ تھا پر وہ گولی کھاتا ہے اس کا باعث اس کے من کو سجیشن دینا شروع کرتا ہے بیٹر فیل کرنے لگ جاتا ہے کتنی مائنڈ اتنا پاورفل ہے نا اتنا پاورفل ہے اور آپ اسی حساب سے ڈیسیشنز دینے لگ جاتے ہیں اپنے باعث آپ کے ڈیسیشنز غلط کیوں ہیں باعث گلت تھا کنفرمیشن باعث گلت تھا ایک ٹرمپ ٹاور ہے نا امریکہ میں وہاں بھی میں دیکھ کر کے آیا کہ وہاں تیرے وی منجل پہ تیرے وی فلور کا نام ہی نہیں ہے لوگ باروے کے بعد سیدھا چودھوہ فلور لے آتے ہیں ان کو لگتا ہے انلکی ہے تیرہ نمبر یا باروے فلور کے بعد اوپر والا بارہ بی کر دیتے ہیں پھر چودھا لے آتے ہیں یا باروے کے بعد چودھا اے اور چودھا بی لے آتے ہیں کیوں ان کو لگتا ہے انلکی ہے اور اس کو دیکھا دیکھی ایک بار کسی نے انلکی بول دیا اب یہ کنفرمیشن باعث کیسے بڑھ رہا ہے ارے میں نے اس بیلڈنگ میں دیکھا انہوں نے بھی جنہا اس بیلڈنگ میں دیکھا انہوں نے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے آپ وشواس کرتے ہیں اپنے وشواس پہ اور سیلیکٹیولی چوز کرنے لگ جاتے ہیں میں نے بولا نا لال رنگ دیکھو لال رنگ دیکھو لال دیکھتے 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 نیلا دیکھی نہیں سکتا آپ وہی ہر ایک چیز دیکھیں گے جو چیف منسٹر تھے نا کرناٹکہ کے میں حیران ہو گیا دیکھتے دو جار سولہ میں صدر رمیہ انہوں نے اپنی گاڑی بدل لی کیونکہ ان کے گاڑی پہ کالا کوئے بیٹھ گیا اور کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ایک بار کالے کوئے سے ایسا ایسا گاڑی کا بعد میں ایکسرنٹ ہو گیا اب وہ باعث ایسا بن گیا اپنے باعث کو کیسے چینج کیا جائے پہلے تو ایک نالج کرنا سیکھو کہ میرے کچھ باعث ہیں ہر انسان کے ہیں میرے بھی اپنے باعث ہیں آپ کے بھی ہیں جب میں کہہ رہا ہوں سائنٹسٹ کے بھی باعث ہیں جو موسٹ لوجیکل ہے تو کیسے نہیں ہوں گے سب کے باعث عجیب و گریب باعث امیر انسان غلط کر کے امیر بنتا ہے پیسہ ساری سمسیاؤں کے جڑھے آپ دیکھو نا پونجی پتی گریب کا خون چوز جاتے ہیں ارے کون سب پونجی پتی گریب کا خون چوزتا ہے پر یہ لیفٹسٹ منٹالیٹی کا باعث اور بلیف ہے انہوں نے رتن ٹاٹا کو بنگال سے بھگا دیا جنہوں نے اپار ویلت شیئر کری نہیں گریبوں کا خون چوز جائیں گے وہ بنگالہ ہے ان کو نکال دیا باعث اتنا سٹرونگ ہے کہ ریل سچ سچ دکھتا ہی نہیں ہے تب ہی میں بوٹر رویش کمار کا اپنا باعث پردان منطری کچھ بھی کریں گے گلت ڈھونڈ لیں گے اور دوسری طرح آر بھارت والی ارنب گشوامی اپنا باعث پردان منطری کچھ بھی کریں گلتی بھی کریں تو وہ صحیح ڈھونڈ لیں گے ہٹلر کا جیوز کے پتی باعث کہ بھئی جیو ہے تو گلت ہی ہے ہجاروں 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 مار دیئے گاندی کا ویڈیش کے پتی باعث ویڈیش سے جو کچھ آیا سب گلت ہے بھائی سب گلت کیسے ہو سکتا ہے باعث ایسے بن جاتے ہیں لڑکیاں گاڑی چلا نہیں سکتی یہ بھی باعث ہے دیکھا آپ نے اے لڑکی ہے اے نہیں چلا پائے گی اے ٹھوک دے گی اور اگر لڑکی سے گلتی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نہیں چلا پائے گی یہ کیسے بھائی لڑکوں سے نہیں ہوتا کیا ایکسیڈنٹ بھائی لڑکوں کے پتی باعث نہیں ہے تو وہ آپ کو یاد نہیں رہتا وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے لڑکیوں کے پتی باعث ہے ایک بار ٹھوک دی پھٹ سے دکھ گیا کیوں یہ ایک کاغنیٹیو باعث جو ہے نا کنفرمیشن باعث ہے کیونکہ آپ کے پرانے ایکسپیرینس اتنے جم جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ پریوار کا کیر ٹیکر ہے اور عورت جو ہے وہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے ہے یہ آپ کے ایکسپیرینسز آپ کے بلیف کے قرارن اب جو بھی انفرمیشن ایکسپٹ کرو گے ایسے ہی کرو گے بچہ جو ہے نا پڑھ رہا ہے میتیمیٹکس اس سے نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا اس کا بلیف بن گیا باعث ہو گیا اس کا اب ایک سوال میں آٹکا دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نہیں پڑھا پاؤں گا اور یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے اور ملٹیپلائے ہو کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا باعث بن جاتا ہے اب اس کو میں اپنے سکسس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یہ اصلی سائیکولوجی واپس آگئے ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ایک کے بعد ایک ایسے ویڈیو ڈالنے والا ہوں ہر ایک ویڈیو کو دیکھنا ہوں آپ اپنے نئے بلیف کو چوز کیسے کریں سیلوشن سنو نئے بلیف کو چوز کیسے کریں ایک امپاورنگ ایکسرسائز ہے آپ شانتی سے بیٹھ کے لمبی گہری سانس لے کر اپنے نئے بلیف کو چوز کریں آپ اپنے نئے بلیف کو چوز کریں اور ایک نیا وشواس ایک نیا سچ پیدا کریں اپنے لیے اور ریزن اور ایکسپیرینس وہ ڈھونڈیں جو اس سچ کو جسٹیفائی کرتا ہو اس کے اوپر میں ایک نیا ویڈیو بنانے والا ہوں میرے اگلا ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ نئے ایکسپیرینس کو اندر کیسے آنے دیں ان فلٹرز کو ہٹا کر کے آرگیومنٹ کے مادیم سے نئے ایکسپیرینس کو اندر کیسے آنے دیں جو میرے گول کو کانٹریبوٹ کرتا ہو اور میں وہی یاد رکھوں جو اس نئے ایکسپیرینس میں میری مدد کرتا ہو میں اپنے آپ کو ری پیرنٹ کر سکتا ہوں میں اپنی دوبارہ پرورش کر سکتا ہوں جیسے ماں باپ نے میری بچپن نے پرورش کری میں آج اپنی خود کا ماں باپ بن سکتا ہوں اپنے نیورل پارتھویز کھول سکتا ہوں اس کے لئے مجھے کچھ سجھاو اپنے آپ کو دینے پڑیں گے اور ایسے سجھاو دینے پڑیں گے جس سے میں اپنی پرورش دوبارہ کروں گا ری پیرنٹ کروں گا نیورل پارتھویز کو کھول کر کے اپنا خود کا ماں باپ بھی بن سکتا ہوں اور سلولی سلولی وہ نیا سچ میرا اصلی سچ بن جائے گا اور نیا ایکسپیرینس میرا اصلی ایکسپیرینس بنے گا اور اس کے بعد میں وہی چیزیں ڈھونڈوں گا جو اس ایکسپیرینس کو کانٹریبیوٹ کرے گا آدمی سفل ہو سکتا ہے گیم چینج کر سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس میں بھگوان نے کہا ہے بھگو دیتا کے اٹھارویں ادھیائی کے تیرے سٹویش لوگ میں یہ تھا اچھا سی تتھا کروں جیسی تمہاری اچھا وہ تم بسے کر سکتے ہو اپنے نئی پیٹنس کر سکتے ہو میرے اگلے ویڈیو میں دیکھئے گا اپنے نئی پیٹنس کیسے کرے میں واپس ایکشن میں آگیا ہوں نیچے کامنٹ باکس میں لکھ دینا ڈاکٹر ویویک بندرہ is back in action گھر واپس ہی ہو چکی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو اب کبھی نہیں آپ چھوڑ پائیں گے ورلڈ کا نمبر ون انترپرنیوریل یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک بہت بہت دھنیواد موسیقی